ڈراما سیریل کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان یہ پلان کرتا ہے کہ اب وہ اسرہ کے بھائی کو یہ ثابت کر کے ہی چھوڑے گا کہ اسرہ اب ذہنی مریضہ ہے اب وہ اسرہ کو اپنی چیزیں سنبھالنے کے لیے دے گا کہ یہ سنبھال دو جب اسرہ سنبھال دے گی تو ایک دو دن بعد واپس مانگے گا اسرہ دھونٹی رہ جائے گی لیکن ملے گی نہیں بلکہ کہیں اور سے ملے گی جس پہ سلطان بولے گا کہ تم ہو ہی ایک ذہنی مریضہ دیکھ لو جب سلطان اپنی قیمتی اور برینڈڈ گھڑی دے گا کہ یہ سنبھالو پھر جب گھڑی واپس مانگے گا تو اسرہ ہر جگہ تلاش کرے گی لیکن اسے ملے گی ہی نہیں تو وہ اسرہ کو کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ اتنی قیمتی گھڑی تھی اور وہ مجھے تحفہ ملے تھا اب کسی بھی طرح ڈھونڈو اب اسرہ سچ میں عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے یہ سب سلطان اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی اصلیت چھپا کر اسرہ کی باتیں سب کے آگے لائے وہ چاہتا ہے کہ سرور بھائی اسرہ کو لے جائیں اور سرور یہ بات مان لے کہ اسرہ پاگلپن کے باوجود سلطان کے گھر رہ رہی ہے اور وہ لوگ سلطان کا احسان مان لے اور اس کی قدر کریں جب سلطان واپس آتا ہے تو اس کی سٹیپ مدر جس نے دیکھا ہے کہ اسرہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے اس کو بتاتی ہے کہ گیٹ پر کوئی نہیں ہوتا پھر بھی اسرہ کو ڈور بیل سنائی دیتی ہے اور وہ کھولنے چلی جاتی ہے تم آفس میں رہتے ہو اور سب کچھ میں دیکھتی رہتی ہوں اب سلطان کہتا ہے کہ آپ کو یقین آ گیا ہے اس دن آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا اور آپ سرور اور اسرہ کی سائٹ لے رہی تھی اور وہ سکرین شورڈ بھی اسرہ کی اپنی سوچ تھی اس میں حقیقت نہیں تھی اور اس نے مشل کو جس طرح اس گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور اب مشل اور جنیت کے رشتے میں بھی دڑار آ چکی پھر اس نے اسرور کو بلا کر اسے بھی جھوٹی شکایتیں لگائی تھی میرے خلاف اب اس کی ماں کو یقین ہونے لگا ہے کہ سلطان ٹھیک کہہ رہا ہے اور اسرہ بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ شاید میں ہی پاگل ہوں اب سلطان اسرہ کو سمجھائے گا اور بولے گا کہ تم جیسی بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں پھر موبائل اسرہ کو پکڑا دے گا اور بولے گا کہ مشل سے معافی مانگو اور بولو کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میری ہی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے بعد اپنے بھائی سرور کو کال کرو اور کہو کہ یہ سب میں نے صرف سلطان کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کی تھی یہ ساری میری غلطی تھی اسرہ کافی دیر سوچتی رہی کہ مجھے کال کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ اسرہ کے دماغ میں سکرین شوٹ آتے رہے اور اس کو پتا تھا کہ اس نے دیکھا ہے بعد میں وہ سکرین شوٹ کہاں گئے یہ اس کو معلوم نہیں وہ سلطان کو انکار کرتی رہی سلطان نے اسے بولا یہ بہت اچھا موقع تھا اسرہ تمہارے پان اگر تم سرور کے سامنے ایسا بولتی تو میں تمہیں معاف کر دیتا لیکن اب میں تمہیں مزید پاگل کروں گا اور تمہیں پاگل خانے پہنچا دوں گا اب سلطان کا دل اسرہ سے بھر چکا ہے وہ چاندنی کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے ملو اور اس کے سامنے اسرہ کی برائیاں کرتا ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی فکر ہی نہیں کرتی اس کی قدر ہی نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی عزت کرتی ہے لیکن چاندنی کو سب پتا ہوتا ہے اب نوفل نے ساری تیاری کی ہوتی ہے سلطان کو فسانے کی اور اس کی حقیقت سب کے سامنے لانے کی تو اب دیکھتے ہیں اگلی اپیسوٹ میں کیا ہوتا ہے اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں